موسیقی آئیے ناظرین خوش آمدید آپ کا خیر مقدم ہے سنائے حبیب ہمارا لاس سیگمنٹ ہے نعمت افطار کا اللہ کا شکر ہے کہ حالت روزہ میں بھی اور افطار کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ اپنے بندوں کو جو توانائی ملتی ہے یقیناً وہ اس کے دین کے علم کی توانائی ہے وہ اس کے قرآن کی تلاوت کی توانائی ہے وہ اس کے محبوب کی سنا و توصیف کی توانائی ہے وہ جب کسی کو ملتی ہے تو اس کے دو جہاں الحمدللہ توانا ہو جاتے ہیں وہ جب کبھی سرفِ غمِ شبیر و شبر ہو گئے رحمتِ نازل ہوئیں اور ہم توانگر ہو گئے ناظرین نقرام آج شنائے حبیب میں حضبِ وعدہ جس طرح میں نے بریک سے قبل آپ سے کہا تھا کہ عالمی شورتِ آفتہ سنا خان الحمدللہ آج اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کے ہمراہ دف کے ساتھ حاضری پیش کریں گے جنابِ قبلہ بھائی محمد راشد عظم صاحب تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ محمد علیکم ورحمت اللہ راشد بھائی مزاجِ گرامی الحمدللہ بہت مسررت ہو رہی ہے آپ تشریف لائے خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آتے ہی آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے فرمایشے کریں گے اور کچھ کلام ہم آپ پر بھی چھوڑیں گے لیکن کچھ زیادہ تر ہماری فرمایشے اور جو لوگوں کی فرمایشے آپ سے ہیں تو پہلے تو حمد باری تعالیٰ میرے مولا کرم ہو کرم سبحان اللہ ارزیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں تم سے کیا مانگوں میں تم خود ہی سمجھ دو مولا یا مولا یا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 ترانے ماتے پہ مولا مرمت مپدر کی کر دو مولا 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 میرے مولا جو بھی تیرے در آیا آیا جو بھی تیرے در آیا جھکن جو سر آیا مسیح پیئے سب کو جھومتا نظر آیا جھومتا نظر آیا جھومتا نظر آیا سجد میں رہنے تو اب کہیں نہ جاؤں گا تم نے سکڑایا تو پھر سبل نہ پاؤں گا مولا 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 میرے مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیئے جاتا ہے دینے والا ہاں کٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا 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 باده مولا اللہ 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 راشد بھائی لوگ بیٹھے ہوئے کئی فرمائشیں ذہنوں میں آپ کی جانب سے لیے بیٹھے ہوں گے لیکن میں چکے نمائندگی کر رہا ہوں عوام کی تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں حاضری یہ مدینہ حسنہ حبیب میں اس دفعہ ہمارا طریق رہا اس دفعہ شروع سے چل رہا ہے تو لوگ سب اس طرف نگاہ لگائے بیٹھیں جسمانی غزہ تو ہو گئی ہے اب حضور کی بارگاہ میں در پہ بلاؤ مکی مدنی سباہ نمی مدینہ پہنچوں گا یارو مجھے یقین تو ہے کہ یہ سفر تو میرے ہاتھ مدینہ پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناو مکی مدنی مدینہ پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناو مکی مدنی گم پہ دے خزرہ کے سائے تلے سائے تلے گم پہ دے خزرہ کے سائے تلے ہم کو سناو ہم کو سناو مکی مدنی بگڑی بناو مکی مدنی اپنے نوازوں کا صدقہ دکھڑی مٹاؤ مکی مدنی بگڑی بناو مکی مدنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک ایک دل سے آئے صدا ایک ایک دل سے آئے صدا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ناد نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے چلت کے بولوں کی خوشبو آئے میرے کپن سے آئے میرے کپن سے آئے میرے کپن سے ہو میرے دربت بل کھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ تہبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ اللہم صلی اللہ سیدنا و محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و محمد تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلِ بلک کی چادر تنی ہے نیلِ بلک کی چادر تنی ہے تُو اگر نہ ہوتا تُو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینہ والا لیندہ پیتاریاں جس نے مدینہ جانا کعبے دے گردے گھم یہ روزے دی جالی چم یہ تک یا یہ جنت دیاں نالے کی آریاں جس نے مدینہ جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینہ جانا جانا کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کئی فرمائشیں پوری کر دی ہیں ایک ہی کلام میں اچھا بہت پرانا آپ کا پڑا ہوا مشہور زمانہ کلام آقا آقا بول بندے آقا آقا سبحان اللہ ذکر نبی تو کرتا جا ذکر نبی تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا 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 بول بندے آقا آقا بول مشکل سب کی ٹل جائے گی جھولی سب کی بھر جائے گی دل کی زبا تو کھول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آؤ چلو دیوانوں سارے شہر مدینہ چلتے ہیں شہر مدینہ چلتے ہیں اے میری کیا آقا اے سب ہی ان کے در سے پلتے ہیں آقا کے در سے پلتے ہیں آقا کے در سے پلتے ہیں غیروں کو بھی دیتے ہیں غیروں کو بھی دیتے ہیں بن مانگے بن مول آقا آقا بول سرور عالم پیارے آقا مکی آقا مدنی آقا سہرے آقا میرے آقا تیرے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے شجر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑتے تھے نور خدا کے ملکر اب تو نور خدا کے ملکر اب تو اپنی آنکھیں کھول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول جب سے ہوش سبھالا ہے آقا کی ناتیں پڑتا ہوں آقا کی ناتیں پڑتا ہوں گستا غینہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کر چلتا ہوں میں سنبھل سنبھل کر چلتا ہوں ماں کی دعاوں کا صدقہ ماں کی دعاوں کا صدقہ ہے نات کر یہ ماہور آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول سبحان اللہ سبحان اللہ راشد بھائی جیتے رہی ہے عامر فیاضی بھائی نے حکم دیا ہے ایک فرمائش کی ہے کہ وہ بھی دن آئے گا یار میں مدینہ جاؤں گا آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں مدینہ جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینہ جاؤں گا کرنے آقا کا دیدار میں مدینہ جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب جائیں گے وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا ہے آمنہ میں میم حلیمہ میں قیم ہے محراب میں ہے میم تو ممبر میں میم ہے مینار میں ہے میم تو مسجد میں میم ہے ایمان میں ہے میم تو مسلم میں میم ہے میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے مدحط میں گر ہے میم تو نحمد میں میم ہے محفل میں میم ہے محفل میں میم ہے مکہ میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے اس میم کا ہے راز ایلام میم ہے وہ دل آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ راشد بھائی فرمایشیں تو بہت سی ہیں مگر بات یہ ہے کہ ہم وقت کے پیشے کلام اس وقت آ رہا ہوں میں چاہتا ہوں وہ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آخری کلام کی میں آپ سے فرمایش کروں ایک کلام بڑی شدہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کیونکہ مدینے کافلے جا رہے ہیں اور جب کسی دیوانوں کو جاتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرے دل کی دھڑکنیں کچھ یوں کہتی ہیں کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ تبا وہیں ملے گی کہ کہاں وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ تصویر مصطفیٰ جو نظرہ رہی ہے دل میں تصویر مصطفیٰ جو نظرہ رہی ہے دل میں میں یہ سوچتا ہوں تصویر مصطفیٰ جل رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے مصطفیٰ جل رہا ہے مصطفیٰ جل رہا ہے سینہ پوچھے دشری منوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوگا میں ابھی پکار لوگا نہیں دو رہے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے مصطفیٰ جل رہا ہے سینہ نہیں مال و زرل تو کیا ہے میں غریب ہوں یہ ہی نار نہیں مال و زرل تو کیا ہے میں غریب ہوں یہ ہی نار میرے عشق مجھ کو لے جائے میرے عشق مجھ کو لے جائے تو ہی جانی بے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام راشد آزم آج اپنی خوبصورت آواز میں اپنے سوروں کا جو رنگ ہے وہ بکر رہے ہیں سنہ حبیب میں آج ہمارا بہترین انتخاب خوبصورت اضافہ ثابت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز کرے یقیناً آپ کی والدہ کی دعاوں کا نتیجہ ہے آج آپ جس مقام پہ بھی ہیں یقیناً اور راشد آزم بھائی کے ساتھ ایک اور ماشاء اللہ قابل سنہ خانہ ہیں ارشد لودی جو انہی کے شاگرد ہیں آتشی فرما ہے اور دیگر میرے بھائی آصف علی صاحب ہیں آرف بھائی ہیں احمد رضا ہیں یہ جبنے شہدادگان آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کی برکتیں عطا فرمائے ناظرین اکرام چونکہ حاضریہ مدینہ کا سلسلہ چل رہا ہے راشد آزم نے میں سمجھتا ہوں عرصہ پہلے کئی سالوں پہلے ایک کلام پڑھا تھا جو بڑا مشہور ہوا تھا اور بڑے سنہ خانوں نے اس کو پڑا شاید یہ سوچ رہے ہوں گے ذہن میں کہ کون سے کلام کی جانے میں اشارہ کر رہا ہوں لیکن میں کروں گا حاضریہ مدینہ کے حوالے سے ناظرین اکرام دلوں کو آپ تھام کر یہ کلام سنیے گا حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ جب توجہ سے طلب ہو اس دربار میں حاضری کی تو اس دربار میں لا نہیں ہے اس دربار میں حاضری کا جو پیغام ہوتا ہے وہ اس دربار سے کسی نہ کسی وسیلے سے آ ہی جاتا ہے اور انسان اس دربار میں پہنچ ہی جاتا ہے کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اپنے میزمان سید سلمان گل کو سنائے حبیب سے اجازت دیجئے ٹھیک چار بجے کل نعمت افطار میں ننے ننے حفاظ اکرام حافظ قرآن بچوں کے ماں بہن حفظ قرآن کے مقابلے کے سیکنڈ سیلیکشن راؤنڈ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات راشد عاظم بھائی سے میں فرمائش کر رہا ہوں کہ موری کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے فی امان اللہ ناظری بڑی تور مدینہ تورا آئے 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 واہ 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 سبحان اللہ دو آئے 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 نلا کے موڑا بیٹھا ہوں میں آنس لگائے بیٹھا ہوں میں آنس لگائے ملی کس دن ہوگی حاضری میرا جیوت دیتا جائے مدینے والدیاں دیکھا سنو صفی دوارا کوئی ایسی صفی چاتر نہ ملی محبی کے دوار پہنچا دیتی محبی کے دوار پہنچا دیتی میں دورا ہتکت ہوں پر سو سے میں دورا ہتکت ہوں پر سو سے آئی ہی نہیں میری باری آئی ہی نہیں میری باری